ہلو گائز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل یو سی ٹیکنیکل جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آپ کو اس چینل پر موٹر ایشورنس اور کار ٹیکنیکل ریلیٹیٹی چانکاری آپ کو زیادہ تر ملتی ہے مہندرہ کمپنی کی طرف سے ایک بڑی ہمیں خبر ملی ہے اس نیوز کو ہم اس ویڈیو کے مادیم سے آپ سے ساجہ کر رہے ہیں بھارتی دلو پہ راج کرنے والی ایک ستی سے ایک مدت سے مہندرہ کی ایک زبردست بہتری دمدار دھانسو ایسیووی جس کو کہ ہم بولیرو کے نام سے جانتے ہیں وہ اب پھر اپنے نئے افتار میں نئے فیچرز کے ساتھ نئے ٹیکنولوجی کے ساتھ میں ہمیں سال دوہزار چوبیس میں نظر آنے والی ہے مہندرہ کافی زوروں شوروں کے ساتھ میں اس کو اپگریٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے اس کو بوڈیز ریلیٹڈ اس میں چینجز کرنے میں لگی ہے اور اس کے سیفٹی فیچرز کو لے کر کے اور بھی بہت سارے ایسے فیچرز جو نئے نئے آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں مہندرہ بولیرو کے اندر جو سال دوہزار چوبیس کے انت تک ہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے گاؤں ہو یا شہر ہر جگہ آدمی بولیرو کو پسند کرتا ہے کیونکہ بولیرو کا اپنائی ایک الگ کریز ہے ایک الگی اپنا دب دبا ہے ایک الگی اپنا ٹشن ہے جیسا کہ بھارت کا ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے بولیرو جب سے لونچ ہوئی تب سے لے کے آج تلق ہر ایک دل پہ اس نے چڑھ کے راج کیا ہے ایک زبردست طریقے سے لوگوں کے دلوں سے آج تک نہیں اتری ہے یہ جو لونچ ہوئی ہے بولیرو بھارت کے اندر تو مہندرہ کی ایک ماتر ایسی گاڑی ہے جو ابھی تک لوگوں کے دلوں پہ چڑھی ہوئی ہے اس کا خمار چڑھا ہوا ہے اترنے کو تیار نہیں ہے جس روپ میں آئے جس موڈل میں آئے جس طرح سے آئے لوگ بس بولیرو نام سے اس کو پسند کرتے ہیں اور یہاں تک مہندرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اپنی ہی جو ایسیو بیو اس کی اسکورپیو ہے اس کو یہ سمجھ لوگا دھول چڑھانے والی ہے یہ اتنا زبردست اس کا لوگ ہے اور جو ابھی حال فلال میں جو چل لہی ہے مہندرہ کی تھار جس کا کافی کریز ہے اس ٹائم پہ تو سننے میں آرہا ہے کہ یہ تھار کو بھی سمجھ لوگا پانی کم چاہے والا معاملہ وجہا گا تھار کا بھی اس کے سامنے ایسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گلوبل انکیپ نے تھار کو کوئی خاص سیفٹی ریٹنگ نہیں دی ہے صرف اور صرف تھری سٹار ہی سیفٹی ریٹنگ تھار کی ہے جو گلوبل انکیپ نے اس کو کریس ٹیسٹ میں دیا ہے تو بھائی کونسی ہے وہ بولیرو کیا ہے اس کے اندر فیچر کیسے ہیں اس کے لک چلو بھئی دیکھ لیتے ہیں اس کو یہ ایک بار اور سمجھ لیتے ہیں اس کے بارے میں کہ کتنے روپے کی پڑھے گی ہمیں وہ کیا اس کا پرائز ہوگا کیا اس کے فیچرز ہوں گے کیا ایسا سیفٹی ریٹنگ ہوئے گی اس کی اور کیا ایسا نیا ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بارے میں جتنی بھی ہمیں جانکاری ملی ہے وہ ساری کی ساری آج اس ویڈیو کو مادیم سے ہم آپ سے ساجہ کرنے والے ہیں تو بھائی پلیس ویڈیو پہ انت تک بنے رہے اور ویڈیو اگر صحیح لگے تو لاسٹ میں ایک لائک ضرور کر دینا کابی محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں آٹومال سیکٹر سیلیٹڈ آپ تک جو ہے جانکاری پہنچتی رہے اس لیے جہاں ٹائم ملے جہاں ٹائم ملے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کے میں تیار کر کے ریلیس کر دیتا ہوں یہ خبر ان کے لیے بہت ہی بہترین بہت ہی لا جواب ثابت ہونے والی ہے جو کہ بلے رو کے دیوانے ہیں بلے رو کے عاشق ہیں ان عاشقوں کے لیے آج کا یہ ویڈیو ہے بھائی مہندرہ کمپنی جو ہے بڑے گپ چپ طریقے سے لگی پڑی ہے اپنی ایک بہت ہی پاپلر گاڑی جو ہر دل عزیز لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بھارتی دلوں پر راج کرنے والی جو مہندرہ بلے رو ایسیو بھی جو ہے وہ مارکٹ میں انٹری مارنے کے لیے بے چین بے قرار ہے بلکل توائی مچانے کے لیے آ رہی ہے دو ہزار چوبیس میں وہ اور مانا جا رہا ہے کہ اس کا بہترین زبردست اور دھانسو لک جو ہے یہ مہندرہ اسکورپیوں کو بھی دھول چڑھا سکتا ہے مہندرہ اپنی بہت ہی پاپلر ایسیو بی کار بلے رو کو اب نئے اپ ڈیٹ کیے گئے برزن میں مارکٹ میں دوبارہ لانچ کرنے کی فل ہی تیاری میں ہے یہ سیون سیٹر ایسیو بی کار بھی ہو سکتی ہے مہندرہ اپنی ہی اس ٹیم کی بہت ہی پاپلر گاڑی یعنی کہ مہندرہ تھار کے کمپٹیشن میں اس مہندرہ ایسیو بی کار کو اپ ڈیٹ کر کے ایک نئے ورزن میں تیار کر کے لانچ کرنے کی تیاری میں ہے لیکن ایک بات کا آپ خاص دھیان رکھیں بھائی مہندرہ کی یہ بلے رو یہ والا موڈل جب بھی مارگٹ میں اترے گا تو یہ مان کے چلو ٹوئٹا تک کی گاڑیوں کو جو ہے یہ دھول چڑھانے کی حمد رکھتا ہے اگر ہم اس کی قیمت کی بات کریں تو شروعاتی رینج اس کی نو لاکھ اسی ہزار روپے سے شروع ہو کے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ ادھکتم گیارہ لاکھ روپے تک جا سکتی ہے حالانکہ ابھی تک کمپنی نے اس کے بارے میں کوئی بھی زیادہ انفارمیشن نہیں دی ہے ایسے میں اس کی پرائز اور لانچ ڈیٹ میں بھی بدلاؤ ہو سکتا ہے مہندرہ کی اس اپ ڈیٹ کی ہوئی بلے رو گاڑی میں آپ کو دس پوائنٹ پچیس انچ کا ٹچ سکرین انفوٹینمنٹ سسٹم دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ ملٹی فنکشنل اسٹیرنگ ویل ڈیول کلائیمٹ کنٹرول وائرلیس کنیکٹیوٹی جیسے فیچرز بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں سیفٹی فیچرز کی اگر بات کری جائے تو اس میں آپ کو چھے ائر بیک دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ای بی ایس ای بی ڈی ریئر پارکنگ کیمرہ سینسر جیسے کافی سارے فیچرز اس میں نظر آ سکتے ہیں مہندرہ بولیرو کا یہ نیا چارمنگ لک چارمنگ ڈیزائن ہونے کی سمبابنہ جتائی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ مہندرہ بولیرو اپنے گاڑی میں فرنڈ گریل میں بھی بدلاؤ کر سکتی ہے اس کے علاوہ بونٹ اور بمپر کو بھی سپورٹی لک میں کرنے کی سمبابنہ ہے اس دمدار لک کے ساتھ جب یہ ایسیوی انٹری مارے گی تو لوگوں کے دلوں کو سمجھ لوگے بہت زیادہ پسند آنے والی ہے حیثہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مہندرہ بولیرو مطلب مہندرہ کی آن بان شان اور جان ہے کافی پرانا کافی صدیوں سے جو ہے بھارت واسیوں کے دلوں پر راج کرتے چلی آ رہی ہے مہندرہ کی یہ بولیرو ایسیوی کار ہر طبقے کا ہر کٹیگری کا بندہ بولیرو کو پسند کرتا ہے مہندرہ مطلب کون بھائی اس اپگریٹ کی ہوئی نئے ورزن بولیرو کو لینے کا اچھک ہے اس کے زبردست بہترین خطرناک غزب کے لک اور فیچر کے ساتھ کون اس کو لینا پسند کرے گا پلیس کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور یہ جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے یہ سب انٹرنیٹ سے جمع کی گئی جانکاری ہم نے آپ کے حوالے کی ہے اس میں اگر کسی طرح کا کوئی بھی بدلاؤ نظر آتا ہے تو اس کا ذمہ دار یوسی ٹیکنیکل بلکل بھی نہیں ہوگا تو فرینڈز کیسی لگیا آج کی ہماری آپ کو انفرمیشن مہندرہ نے جس طرح سے یہ فوٹو لیک کیے ہیں بولیرو کے اس لک میں اگر مہندرہ بولیرو آ رہی ہے تو کافی لا جواب ہوگی کافی بہترین ہوگی اور کافی لوگ اس کو پسند کرنے والے ہیں کیونکہ پہلے سے ہی جو پہلے کا اس کا لوگ ہے بولیرو کا اس کو ہی لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور ہر دل عزیز ہے یہ گاڑی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک میسیج یہ ٹھنڈ کا وقت ہے کافی سردی پڑھ رہی ہے رات برا ٹیم بے ٹیم ہندھیرے ہو جالے اگر آپ گاڑی لے کے نکل رہے ہیں تو بڑا سیف لی اس کو گاڑی کو چلائے بہت کیارفولی گاڑی کو چلانے کی ضرورت ہے کیونکہ کورا پالا بہت زیادہ پڑھ رہا ہے اور کہیں اگر بہت زیادہ کورا پالا ہے تو آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں تھوڑا سا گھر لیٹ پہنچیں گے کوئی پرولم نہیں ہے گاڑی کے سٹیرنگ پہ اگر آپ بیٹھے ہیں تو اس ساتھ ساتھ یہ بھی دھیان رکھیں آپ کہ آپ کے انتظار میں آپ کی فیملی بیٹی ہے وہاں آپ کو سیف لی ان کے سامنے حاضر ہونا ہے آپ کے فیملی ممبر کی آپ میں جان بستی ہے سیف لی ڈرائیو کریں بہت کیارفولی ڈرائیو کریں کیونکہ اس ٹھنڈ میں ہی کئی سارے ایسے کیسز ایسے گاڑیاں میرے پاس آ چکی ہیں بننے کے لیے جو صرف اور صرف کورے اور پالے کی وجہ سے ان کے ایکشنٹ ہوئے ہیں اور تھوڑی سی نظر بچی ہے تھوڑا چوکے ہیں اور گاڑی ان کے ایکشنٹ ہو گئی ہے تو بھائی بس یہی میسیج دینا تھا آپ سب کو اور ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ میں دعاوں میں یاد رکھنا جائے